جے ہن دوستوں کیسے ہیں آپ لوگ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں سال دوہزار چوبیس میں آئی ایک ہورر مووی بلیک بوٹر لین کے بارے میں دوستو اس فلم کی کہانی کافی اچھی ہے جو کہ آپ کو بہت پسند آئے گی تو آپ اس ویڈیو کو انت تک ضرور دیکھئے گا فلم کی کہانی ایک سکول کی کلاس سے شروع ہوتی ہے جہاں پہ کلاس ٹیچر کیس جب اپنا لیکچر ختم کر کے اپنے گھر جا رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں پہ اندھیرہ ہو جاتا ہے اور بہت زوروں سے باریش ہونے لگتی ہے کیس کا گھر جنگلوں کے بیچوں بیچ ہوتا ہے اور اسے وہاں تک پہنچنا تھا تب ہی کیس کو راستے میں کھڑی ایک کار نظر آتی ہے اور جب وہ اپنی کار سے اس کار کے اندر دیکھتی ہے تو اسے وہاں پر ایک لیڈی نظر آتی ہے جو کہ بلکل سٹیل بیٹھی ہوئی تھی اور وہ ذرا بھی ہلڈول نہیں رہی تھی کیسے دیکھنے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ ٹھیک ہے یا نہیں لیکن وہاں پہ اتنی باریش اور اندھیرہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹھیک سے دیکھ نہیں پاتی اس کے بعد کیسے ترنت اپنے گھر چلی جاتی ہے اور وہاں پہ جا کے سو جاتی ہے اگلی سویہ کیسے کیسے کی جب آنکھیں کھلتی ہیں تو اس کا ہزبنٹ مائٹ اس کے پاس آتا ہے جہاں پہ وہ اسے ایک نیوز سناتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ کل رات بلاک وارڈر رین روڈ پر ایک لیڈی کی لاش پولیس کو ملی ہے جس کا کار میں مرڈر ہو گیا تھا یہ سنکر کیس حیران ہو جاتی ہے اور وہ ترنت اپنا موائل نکالتی ہے جہاں پہ جب وہ اس نیوز کو دیکھتی ہے تو اس لیڈی کی فوٹو سے نظر آتی ہے اور وہ یاد کرتی ہے کہ وہ یہی لیڈی ہے جو کی کل رات اسے نظر آئی تھی اسی دن وہ اپنی دوست ریچل سے ملنے کے لیے جاتی ہے جہاں پر وہ اس سے اپنی ماں کے بارے میں بات کر رہی تھی اور ان کی باتوں سے ہم جان پاتے ہیں کہ کیس کی ماں کی کچھ سالوں پہلے ڈیتھ ہو چکی تھی شام کو یہ دونوں اپنی بیسٹ فرینڈ سوزی کی پارٹی میں جانے والی تھی کہ یہ سوزی کا برثیر دے تھا اسی لیے وہ اس کے لیے گفٹ لینے جاتی ہیں وہ سمان لے کر کیس جب اپنے گھر پہنچتی ہے تو اچانک سے اسے محسوس ہوتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ رہا ہے لیکن اس بات کو وہ نظر انداز کر دیتی ہے اور وہ گھر کے اندر چلی جاتی ہے لیکن جب وہ اپنی کھڑکی سے باہر دیکھتی ہے تو اسے ایک عجیب سا آدمی دکھائی دیتا ہے جو کہ اس کی طرف ایک ٹک نظر بنائے ہوئے تھا تبی وہاں پر میٹ آ جاتا ہے اور کیس سے پوچھتا ہے کہ وہ کھڑکی کی طرف کیا دیکھ رہی ہے تو وہ اسے بتاتی ہے کہ اسے ایک عجیب سا آدمی نظر آیا تھا جو کہ اسے گھور رہا تھا جب میٹ کھڑکی سے باہر دیکھتا ہے تو اسے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آتا جس سے اسے لگتا ہے کہ شاید اس کی وائف ہیلوشنیٹ کر رہی ہوگی لیکن کیس کا یہی کہنا تھا کہ اس نے سچ میں اس آدمی کو دیکھا ہے لیکن میٹ اس کی باتوں کا یقین کرنے کو تیار ہی نہیں تھا اس کے بعد میٹ اور کیس سوزی کی پارٹی میں جاتے ہیں جہاں ریچل بھی آئی ہوتی ہے بہتر ریچل کیس کو بتاتی ہے جس لیڈی کا خل مرڈر ہوا تھا دراصل وہ اس کے اور سوزی کے آفیس میں کام کیا کرتی تھی جس ان کے کیس حیران ہو جاتی ہے اور تب ہی وہاں پر سوزی آ جاتی ہے اور وہ کیس اور ریچل کو وہاں پر دیکھ کر کافی خوش ہو جاتی ہے سوزی کیس کو اپنے ٹینس کوچ کالن سے انٹریڈیوز کرواتی ہے کیونکہ اصل میں کیس کے ہی سکول میں کام کرتا تھا کچھ دیر انجوائی کرنے کے بعد کیس اور میٹ وہاں سے واپس گھر چلے جاتے ہیں میٹ کیس کو اس لیڈی کی فوٹو دکھاتا ہے جس کا کل رات مرڈر ہوا تھا اور وہ اسے بتاتا ہے کہ اس لیڈی کا نام جین ہے وہ مرڈر ان کے گھر کے پاس ہی ہوا تھا جس سے کیس کافی ڈر گئی تھی اور وہ میٹ سے کہتی ہے کہ کیوں نہ وہ اپنے گھر میں الام سسٹم انسٹال کروالیں جس ان کے میٹ اس سے کہتا ہے کہ وہ بلکل صحیح کہہ رہی ہے اور وہ ترن سارے کھڑکی دروازے کو بند کر دیتا ہے تب ہی کیس کے پاس رات کو ایک کال آتا ہے اور جب کیس اس کال کو اٹھاتی ہے تو سامنے سے کسی کی بھی آواز نہیں آتی اس لیے کیس ترنٹ اس کال کو کاٹ دیتی ہے اگلی صبح کیس جب اٹھتی ہے تو وہ میٹ کو گھر پہ نہیں پاتی تب ہی جین کی نیوز ٹی وی پر چلا ہی جاتی ہے جسے دیکھ کر کیس اور زیادہ ڈر جاتی ہے اور تب ہی اسے اپنے گھر میں سے کچھ آواز آنے لگتی ہے اور جب وہ اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے جاتی ہے تو ہم کیس کے پیچھے کسی کی شیڈو کو دیکھ پاتے ہیں جب کیس مٹ کے دیکھتی ہے تو وہاں پر اسے کوئی بھی نظر نہیں آتا لیکن تب ہی چینک اس کا فون رنگ ہوتا ہے اور وہ اس کال کو اٹھاتی ہے لیکن اس طرف سے پھر کسی کی آواز نہیں آ رہی تھی تھوڑی دیر بعد کیس کے گھر ایک آدمی آتا ہے کیونکہ اس کے گھر کا علام سسٹم چیک کرنے آیا ہوتا ہے وہ وہاں پہ سیکیارٹی چیک کرتا ہے اور اس کے بعد وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد کیس جین کی مرڈر والی سائٹ پر جاتی ہے جہاں پہ اسے کچھ بکے بھی رکھے ہوئے نظر آتے ہیں تب ہی کیس کو وہاں پہ ایک فاکس دکھتی ہے جس سے ڈر کے وہ ترنت وہاں سے بھاگ نکلتی ہے کیس اپنے ساتھ اس یئرنگ کو اس سائٹ سے اٹھا کر لے آئی تھی اور وہ اس یئرنگ کو اپنے کبرڈ میں رکھ دیتی ہے کیس کی شکل سے ہم جان پاتے ہیں کہ اسے کسی بات کا ڈر ہے یعنی یہ بھی چانچیں سو سکتے ہیں کہ کیس نے ہی جین کو مارا ہو اور اس کے بعد وہ اس کی ایک ایرنگ لے آئی ہو اور پھر وہ اس کے سائٹ پہ گئی اس کی دوسری ایرنگ لینے کے لئے اب جو بھی یہ مشٹری ہے یہ آپ کو آگے پتا چلے گا رات ہوتے ہی کیس نہانے کے لئے چلی جاتی ہے جہاں جب وہ بارٹ ٹب میں جاتی ہے تو اچانک سے وہ تڑپنے لگتی ہے اسے ایسا لگتا ہے کہ کوئی اسے پانی میں ڈوبو رہا ہے لیکن اصل میں وہاں پر کوئی بھی نہیں ہوتا کیس اس سے بہت ڈر جاتی ہے اور ترنت وہ میٹ کو کال کرتی ہے اور اسے بتاتی ہے کہ اس کے گھر میں کوئی آ گیا ہے یہ سنکر میٹ کافی حیران ہو جاتا ہے اور وہ ترنت اپنی وائف کو بچانے کے لئے نکل جاتا ہے تب ہی اچانک گھر کی دور ویل بچتی ہے اور کیس جب دروازے کے پاس جاتی ہے تو وہاں پہ آفیسر لوسن آئے ہوتے ہیں جو کہ جین کے مرڈر کے بارے میں اسے پوچھ آج کرنے کے لئے آیا تھا آفیسر اس سے پوچھتا ہے کیا وہ جین کے مرڈر کے وقت اس لین میں تھی یا نہیں تو کیس اسے گھبراتے ہوئے بولتی ہے کہ ہاں وہ اس سمعہ وہیں پر تھی اور اس نے جین کو دیکھا بھی تھا لیکن وہ اسے دیکھ کر کافی زیادہ ڈر گئی تھی اس لئے اس نے پولیس کو اس بارے میں نہیں بتایا تھا پولیس کے جانے کے بعد مات کیس سے اس رات والے انسیڈنٹ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اس نے اس بارے میں اسے کیوں نہیں بتایا تو کیس اس سے کہتی ہے کیونکہ اس نے اس روڈ سے اسے جانے کے لئے منع کیا تھا اور ہو سکتا ہے کہ جین کے مرڈر نے پولیس کو اس کے بارے میں بتایا ہو کہ اس رات وہ بھی وہاں سے گزری تھی تب ہی پولیس اس کے دروازے پہ آئے اس سے پوچھتاچ کرنے کے لئے اگلی صبح کیس کو پھر سے وہی اننون کال آتا ہے اور اس بار بھی اسے کوئی بھی جواب نہیں دیتا پھر کیس جب وہ اپنے گھر کے باہر جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ اس کا ایک سٹوڈنٹ انڈرو اسے گھر پہ آیا ہوا ہے کیونکہ اس کو ایک بک لٹانے کے لئے آیا تھا انڈرو کے جانے کے بعد کیس سکول چلی جاتی ہے کیونکہ اس کی ایک ٹیچر سے میٹنگ ہوتی ہے لیکن جب کیس سکول میں پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ وہاں پہ کوئی موجود ہی نہیں ہے تب ہی وہاں کالن آ جاتا ہے جو کی کیس کے یہاں ہونے کے کارن پوچھتا ہے اور کیس کالن کو بتاتی ہے کہ اس کی ایک میٹنگ ہے ایک ٹیچر کے ساتھ اس ان کے کالن اس سے کہتا ہے کہ یہاں پر تو ایسی کوئی بھی میٹنگ نہیں ہونے والی اور اس ان کے کیس حیران ہو جاتی ہے اور ترنت وہاں سے جانے لگتی ہے جب کیس اپنی گاڑی سے وہاں سے جا رہی ہوتی ہے تو کالن اسے بہت ہی عجیب سی نظروں سے دیکھ رہا ہوتا ہے رات کو کیس کے پاس میٹ کا کال آتا ہے اور کیس ان آوازوں کو جب چیک کرنے کے لئے جاتی ہے تو وہاں پر اسے پولیتھین شیٹ ملتی ہے لیکن اس کے پورے کمرے میں فیلی ہوئی تھی اسے پھر سے وہ شیڈو دیکھتی ہے اور کیس ہوتے دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا جاتی ہے اور ہر بڑی میں وہ ایک پولیتھین میں لپٹ جاتی ہے وہ اپنے آپ کو اسی طرح وہاں سے چھڑاتی ہے اور ایک کمرے میں چلی جاتی ہے اور تب ہی کیس کے پاس وہی فون کال پھر سے آتا ہے اور اس بار بھی اس کو کوئی بھی جواب نہیں دے رہا تھا کیس اس سے اتنا زیادہ گھبرا جاتی ہے کہ وہ ڈر کے مارے وہیں پہ سو جاتی ہے آج ہی رات کو کیس کی نیند کھلتی ہے کیونکہ کوئی اس کا نام لے کر اسے پکار رہا تھا تب ہی اس کے کمرے کا گیٹ کھلتا ہے لیکن وہ اپنے سامنے کسی کو بھی نہیں پاتی تب ہی وہ اس وائس کو پہچانتی ہے جو کہ اس کی ماں کی وائس تھی لیکن اس کی ماں تو کئی سالوں پہلے مر گئی تھی کا پیچھا کرنے لگتی ہے جس سے ڈر کے مارے کیس اپنے باثروم میں گھج جاتی ہے اس کے بعد اسے اپنے کمرے سے کئی سارے سامان گرنے کی آواز آنے لگتی ہے جس ڈر کے مارے وہ تنند پولیس کو کال کرتی ہے اور انہیں بتاتی ہے کہ اس کے گھر میں کوئی گھس آیا ہے جو کہ اسے ڈر آ رہا ہے یہ سن کر تھوڑی دیر بعد آفیسر لاؤسن وہاں پر کچھ آفیسر کے ساتھ آتی ہے جو کہ اس کے گھر کو اچھی طرح تلاش کرتے ہیں لیکن وہاں پر انہیں کوئی بھی پرسن نہیں دکھائی دیتا اور وہاں پر کوئی بھی سامان ٹوٹا فوٹا بھی نہیں تھا جس سے یہ صاف تھا کہ کیس جھوٹ کہہ رہی ہے آفیسر لاؤسن اس بارے میں کسی کو کال پر بتا رہی ہوتی ہے جہاں لاؤسن کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ کیس دو سال پہلے منٹل ہاسپٹل میں ایڈمیٹ تھی جس بات کو جان کر لاؤسن کافی زیادہ شوق ہو جاتی ہے اور کیس پر نگرانی رکھنے کا پلان بناتی ہے کہ اسے کیس پر شک تھا کہ وہ ابھی ٹھیک نہیں ہوئی ہے اسی لئے ہو سکتا ہے کہ شاید وہ اس اب ہیلوشنیٹ کر رہی ہو اور اس ابھی اس کے دماغ میں چل رہا ہو اگلے دن کیس مائٹ کو آنے تک ہوتیل میں رکنے کا پلان بتاتی ہے اور کالن سے مل کر اس سے پچھلی رات کے بارے میں بتاتی ہے جہاں کالن کیس سے مائٹ کے بارے میں پوچھتا ہے تو کیس کالن کو بتاتی ہے کہ اسے اپنے سٹوڈنٹ اینڈرو پر شک ہے یہ وہ کچھ عجیب سا ہے اور وہ اس دن آیا بھی تھا اسے بپ واپس کرنے کے لئے وہ کالس بھی شاید اینڈرو ہی اسے کرتا ہے جو کہ اس سے بات نہیں کر پاتا گزرواد وہاں پہ مائٹ بھی پہنچ جاتا ہے جسے دیکھ کر کیس کافی ریلی فیل کرتی ہے یہاں میں مائٹ اور کیس کی باتوں سے معلوم پڑتا ہے کہ کیس اپنی مام کی جانے کے بعد سے کافی ڈپریسٹ ہو گئی تھی جس کی وجہ سے اس نے سلیپنگ پلز کھانا سٹارٹ کر دیا تھا اور شاید ان پلز کے سائیڈ ایفیکٹ کی وجہ سے کیس کو ہیلوشنیشن ہونے لگے تھے لیکن یہاں کیس مائٹ کو بتاتی ہے کہ دراصل وہ ہیلوشنیشن نہیں تھا بلکہ اسے سچ میں حساس ہوا تھا کہ اس کے آس پاس کوئی موجود ہے پھر مائٹ کیس کو بتاتا ہے کہ ہمارے گھر میں علام انسٹال کرنے کے لئے ایک ٹیکنیشن آیا تھا اور پھر اس نے مجھے ایک کانٹریکٹ دکھایا جس میں تم نے علام انسٹال کروانے کے لئے ایک سائن کیا تھا اس پر کیٹ مائٹ کو کہتی ہے کہ میں نے تو ایسا کوئی کانٹریکٹ سائن کیا ہی نہیں تھا اس لئے مائٹ کو لگتا ہے کہ شاید اس کی وائب جھوٹ کہہ رہی ہے اس لئے وہ اس بات کو وہیں پہ ختم کر دیتا ہے کیس پریشان تھی اور وہ اس سے جھگڑا کر کے اسے اور پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا آجی رات کو جب وہ دونوں سو رہے ہوتے ہیں تو کیس اچانک سے اٹھ جاتی ہے اور وہ مائٹ کے بیک سے علام انسٹالیشن کانٹریکٹ کو دیکھنے لگتی ہے جس میں وہ دیکھتی ہے کہ اس نے سچ میں وہ سائن کیا ہوا ہے یہ دیکھ کر وہ پریشان ہو جاتی ہے اور اسے پتا چلتا ہے کہ مائٹ جھوٹ نہیں بول رہا تھا اس کے بعد وہ مائٹ کے لاب ٹاپ میں ہیلوشنیشنز کے بارے میں پڑھنے لگتی ہے اگلی صبح کیس اور مائٹ سے ملنے کے لیے آفیسر لاؤسن ان کے گھر میں آتی ہے جہاں وہ ان سے جین کے بارے میں کچھ انفورمیشن لے کر چلی جاتی ہے لاؤسن کو دراصل کیس پر شک ہوتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی بھی ثبوت نہیں ہوتا کہ وہ کیس نہیں مرڈر کیا ہے اس لئے وہ یہاں پہ بار بار آ رہی تھی ثبوت اکھٹا کرنے کے لیے کچھ دیر بعد کیس کو اپنے گھر کے باہر ایک لیٹر پڑھا ہوا ملتا ہے جو کہ جین کے ہزبنٹ ایلیکس نے اسے بھیجا تھا اور اس نے کیس کو لکھا تھا کہ وہ اس سے ملنے کے لیے آئے تب ہی کیس وہاں پر اپنے سٹوڈنٹ کو دیکھتی ہے جسے دیکھ کر وہ کچھ سوچنے لگتی ہے شام کو ایلیکس سے ملنے پر کیس کو پتا چلتا ہے کہ جین اس رات اپنے آفیسے کسی لیٹ میٹنگ میں گئی ہوئی تھی ایلیکس بتاتا ہے کہ اسے کالن پر بھی شک ہے جو کہ جین کو ٹینس سکھاتا تھا اور کیسے سن کے حیران ہو جاتی ہے جب کیس گھر آتی ہے تو میٹ کو کہیں سے پتا چلتا ہے کہ کیس پرگننٹ ہے جس سے وہ خوش ہونے لگتا ہے لیکن کیس میٹ کو کنفرم کرتی ہے کہ وہ پرگننٹ نہیں ہے اس پر میٹ اداس ہو جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم ضرور اس بات کو بھول گئی ہوگی ٹھیک ویسے ہی جیسے تم کونٹریکٹ کا سائن بھول گئی تھی اگلے دن میٹ کیس کو لے کر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے اور ڈاکٹر کے پاس لے جانے پر کیس میٹ سے کافی زیادہ اداس ہو جاتی ہے میٹ کیس کے لیے ایک ڈاکٹر کی بتائی ہوئی میڈیسنز لاتا ہے رات کو کیس جب ٹی بی دیکھ رہی ہوتی ہے تو اچانک سے اسے ہیلوشنیشن ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں جہاں اسے ایک لیڈی کی شیڈو دکھائی دیتی ہے جو کی اس کا نام لے رہی تھی اسے ایک خون سے سنا ہوا نائف بھی دکھتا ہے جسے دیکھ کر وہ کافی زیادہ حیران ہو جاتی ہے تب ہی کیس کی آواز سن کر میٹ اس کے پاس آگر اسے شانت کراتا ہے کیس جب اسے اس نائف کے بارے ہیں بتاتی ہے تو میٹ اس سے کہتا ہے کہ وہاں پر ایسی کوئی بھی نائف نہیں تھی اس کے بعد میٹ کیس کو میڈیسنز لینے کو کہتا ہے اور اگلی صبح کیس کی جب نیند کھلتی ہے تو گھر کے باہر کسی بچے کے رونے کی آواز کو سن پاتی ہے کیس اس آواز کا پیچھا کرتے ہوئے گھر سے باہر نکلتی ہے جہاں اسے ایک وائٹ کلوت میں کچھ لپٹا ہوا ملتا ہے جب کیس اس کپڑے کو کھولتی ہے تو اس کے اندر ایک کوئے کی لاش ہوتی ہے جسے دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈڑ جاتی ہے اور تورنٹ بھاگ کے گھر کے اندر چلی جاتی ہے روتے ہوئے تورنٹ میٹ کی لائی ہوئی دوائیوں کو کھانے لگتی ہے جس سے کیس اوور ڈوز لے لیتی ہے اور اس کی طبیعت بگڑ جاتی ہے رات کے سامنے جب کیس سو رہی ہوتی ہے تو اس کے گھر کی دور بل بچتی ہے اور تب کیس دیکھتی ہے کہ اس کے گھر کی لائٹ اپنے آپ ہی آن آف ہو رہی ہے ڈر کے مارے کیس تورنٹ گیٹ کھولتی ہے جہاں پر اسے آفیسر لاؤسن کھڑی ہوئی ملتی ہے کیس جب اسے اپنی سچویشن بتاتی ہے کہ جب سے اس کی موم گئی ہے تب سے اسے انگزائیٹی پرابلم ہے اور اس کے بعد وہ اسے آفیسر لاؤسن کو وہ ایرنگز بھی لا کر دیتی ہے جو ہی اسے جین کے مرڈر والی سائٹ پر ملی تھی لاؤسن اس ایرنگ کو اپنے پاس رکھ لیتی ہے اور کیس سے اس کے اور میٹ کے ریلیشن کے بارے میں پوچھتی ہے کیونکہ اسے کہیں سے پتا چلا تھا کہ کیس اور کالن کا افیئر چل رہا ہے اس پر کیس کہتی ہے کہ میٹ اور اس کے بیچ کافی اچھے سمبند ہیں اور کالن صرف اس کا دوست ہے اور اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے لاؤسن کے جانے کے بعد میٹ کیس سے اس ایرنگ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ اس نے اس ایرنگ کے بارے میں اسے کیوں نہیں بتایا تو کیس اسے کہتی ہے کہ وہ اس بارے میں اسے بتانا بھول گئی تھی اگلے دن کیس الام انسٹالیشن کمپنی سے اپنے کانٹریکٹ کی ایک کوپی مانگواتی ہے جس میں اپنی سائن دیکھ کر کیس کو وشواش نہیں ہوتا کہ اس کانٹریکٹ پر اس نے سائن کیا ہے لیکن اسے اپنے سائن کرنے کے بارے میں کچھ بھی یاد نہیں تھا اس کے بعد وہ اپنی فرنڈ سوزی کے پاس جاتی ہے جہاں اسے پتا چلتا ہے کہ جین کی کلوز فرنڈ کیلی کے ہزبنڈ اور ریچل کا کچھ چکر چل رہا تھا اور اسی وئے اسے کیلی نے ڈائی وارس لے لیا تھا کہ اجھے جب رات وہ گھر جاری ہوتی ہے تو چانک سے اس کی کار میں کوئی ٹھوکر مار دیتا ہے اور جب وہ گھر پہنچ کے اپنے پتی کو اس بارے میں بتاتی ہے تو اس کا پتی اس سے کہتا ہے کہ شاید وہ ہیلیوشنیشن ہوگا اور کچھ نہیں ہیلیوشنیشن ہوگا کیس کو علام کمپنی سے کال آتا ہے جہاں کیس ان سے معافی مانگتے ہوئے کہتی ہے کہ انہوں نے اس کو غلط کانٹریکٹ کی کوپی بھیج دی تھی دراصل ان کے دو کانٹریکٹ ہوئے تھے جس میں ایک کانٹریکٹ پہ سائن میٹ نے کرا تھا اور دوسے کانٹریکٹ پہ سائن کیس نے کیا تھا اور جس دن وہ بندہ علام انسٹال کرنے آئے تھا اس دن کیس گھر پر نہیں تھی یہ سب جان کے کیس کو کافی زیادہ عجیب لگتا ہے اور اسے کہیں نہ کہیں میٹ پر شک ہونے لگتا ہے اس دن کیس ریچل سے مل کے اسے بتاتی ہے کہ اسے شک ہے کہ اس کے پتی کا افیئر چل رہا ہے اس پر ریچل کیس کو میٹ کے پیچے ایک پرائیوٹ ڈیٹیکٹیو لگانے کے لئے کہتی ہے تاکہ وہ اپنے پتی یہ کارناموں کو اچھی طرح پتہ لگا سکے کیس کو کہیں نہ کہیں ریچل پر بھی شک تھا اس لئے کیس ریچل کے موبائل کو اپنے پاس رکھ لیتی ہے گھر جا کر کیس جب ریچل کا موبائل چیک کرتی ہے تو اس میں اسے کئی سارے میسیج نظر آتے ہیں جسے پڑھ کر وہ بہت زیادہ شوق ہو جاتی ہے وہ صاف دیکھ پاتی ہے کہ دراصل ریچل اور میٹ کا آفیئر چل رہا تھا اور اس بارے میں جین کو پتا چل گیا تھا کیونکہ اس نے میٹ اور ریچل کو ایک ساتھ انٹی میٹ ہوتا ہوا دیکھ لیا تھا اس لئے میٹ اور ریچل نے جین کو ایک سنسان جگہ پر بلا کر اس کا مرڈر کر دیا کیس کو اشواس نہیں ہوتا کی میٹ نے ایسا کیا اس لئے وہ اس نمبر پر کال کرتی ہے اور اس نمبر کو میٹ اٹھاتا ہے جسے میٹ کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ اس کے پتی نے اسے دھوکا دیا ہے اس کے بعد کیس اپنے گھر میں وہ مرڈر ویپنز بھی ڈھونڈ لیتی ہے کیونکہ اس نے سٹور روم میں چھپا کے رکھے تھے یہ سب جان کر کیس کا دل بہت زیادہ ٹوٹ جاتا ہے اسی لئے وہ درد سہن نہیں کر پاتی اور وہ اپنی میڈیسنز کا آور ڈوز لے لیتی ہے اور ساتھی میں اسی نائف سے وہ اپنی نز بھی کٹ لیتی ہے جس سے جین کا کھون ہوا تھا اور بلڈ لاؤس ہونے کی وجہ سے کچھ سیکنڈ بعد ہی اس کی موت ہو جاتی ہے کچھ دے بعد کیس کے گھر اس کا سٹوڈنٹ انڈریو آتا ہے جو ہی بار پار دور بل بجانے لگتا ہے لیکن کوئی بھی جواب نہیں دیتا اس کے بعد وہ ونڈو سے جھاکنے لگتا ہے کہ اندر کوئی ہے یا نہیں اور جب اسے کیس کی لاش دکھتی ہے تو وہ ترند پولیس کو کال کر دیتا ہے وہ ترند کیس کو ہسپیٹل بھی لے جاتا ہے تاکہ اس کی جان بت سکے اور وہ اس بارے میں میٹ کو بھی بتا دیتا ہے ریچل اور میٹ کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ جس فون سے وہ ایک دوسرے سے بات کیا کرتے تھے وہ کون کیس کے پاس تھا تو وہ ترند پہلے گھر پہنچتے ہیں جہاں پہ وہ اس گھر میں اس فون کو ڈھونڈنے لگتے ہیں تب ہی انہیں اس گھر میں ایک آواز سنائی دیتی ہے جس کے بعد وہاں لائٹ آن آف ہونے لگتی ہے اور تب ہی اچانک کیس کی پرچھائی انہیں نظر آتی ہے جیسے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ کیس ابھی زندہ ہے تب ہی کالن وہاں پر آتا ہے اور میٹ پر حملہ کر دیتا ہے جب کالن میٹ کو مارنے ہی والا ہوتا ہے تب ہی ریچل کالن کو مار کے بہوش کر دیتی ہے اور پھر یہ لوگ وہاں سے بھاگ کر کیس کو پکڑ کے گھر میں لے آتے ہیں جہاں ریچل کالن سے پوچھتی ہے کہ تمہارا اور کالن کا افیئر کب سے ہے جس پر کیس کہتی ہے کہ ہم دونوں کی بھی جیسا کچھ بھی نہیں ہے کیس ان سے کہتی ہے کہ اس نے ان دونوں پر کافی بھروسہ کیا تھا لیکن ان دونوں نے اسے دھوکا دیا تب ہی ریچل کیس کو مارنے کے لیے ایک نائف اٹھاتی ہے اور اس پر حملہ کر دیتی ہے لیکن تب ہی میٹ بیچ میں آ جاتا ہے جس سے وہ نائف اسے لگ جاتی ہے وہاں پر آفیسر لاؤسن بھی پولیس آفیسر کے ساتھ آ جاتی ہے اور ریچل کو ارسٹ کر کے وہ میٹ اور کالن کو ہسپٹل بھیج دیتی ہے جس کے بعد کیس لاؤسن کو تھانکس کہتی ہے اور اس کے بعد ہمیں کچھ دنوں بات کی کہانی دکھائی جاتی ہے جہاں پہ کیس جین کے ہزبنڈ ایلیکس سے بات کر رہی ہوتی ہے کیس اسے بتاتی ہے کہ کالن نے اپنی ہیلتھ فیڈ سے ریکاور کر لی ہے جس اس کا پتی میٹ سروائیو نہیں کر پایا اور اس کی موت ہو گئی ہے ریچل نے بھی کوٹ میں اپنے سارے گناہ قبول کر لیے تھے ان کی باتوں سے ہم یہ بھی جان پاتے ہیں کہ کیس کی موم کی جب موت ہوئی تھی تو میٹ اور ریچل کا پہلے سے ہی افیئر چل رہا تھا جس کے بعد ان دونوں نے پلان کیا تھا کہ وہ کیس کی پروپٹی کو ہتھی آ لیں گے اسی لئے ان لوگوں نے اسے دوائی دینے کی کوشش کری اور اسے پاگل قرار کر دیا جین کو اس بارے پتا چل گیا تھا اور وہ اسے اس بارے بتانے والی تھی اسی لئے ان دونوں نے مل کے اسے جان سے مار ڈالا کیوں ہی اگر وہ اسے یہ بات بتا دی دی تو وہ بریک اپ کر لیتی جس کے بعد وہ پروپٹی ان کی نہیں ہو سکتی تھی اس کے بعد کیس یہ بھی ریویل کرتی ہے کہ اس نے گھر میں ایک سپائی کیمرہ لگا کے رکھا ہوا تھا جس سے وہ میٹ اور ریچل پر نظر رکھتی تھی کیس ان کے پلان کو اچھی طرح جان گئی تھی اسی لئے اس نے کالن لاؤس اور اپنے سٹوڈنٹ کی مدد لی تھی تاکہ وہ ان دونوں کو سبق سکھا سکے وہ جانتی تھی کہ وہ لوگ اس فون کے پیچھے ضرور آئیں گے اسی لئے ان لوگوں نے ناٹک کیا اور جب وہ دونوں وہاں پر آئے تو ان لوگوں نے انہیں رنگیں ہاتھ پکڑ لیا کیس کی سارے باتیں سن کر ایلیک شوق ہو جاتا ہے اور کہانی کے آخر میں کیس ریچل اور میٹ کو یاد کرتی ہے جن کے ساتھ وہ ہستی اور رویا کرتی تھی لیکن انہوں نے اس کی جان لینی چاہی اور میٹ نے تو اسے کبھی پیار کیا ہی نہیں تھا جس کی ساتھ یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی اس فلم کی کہانی جہاں پہ کیس نے ریچل کو اپنا بیسٹ فرینڈ مانا تھا اور وہ اس سے ہر ایک بات شیئر کیا کرتی تھی لیکن ریچل اس کے پتی سے افیئر میں تھی اور وہ دونوں اس کی پراؤپٹی ہڑپنا چاہتے تھے اسی لئے ان لوگوں نے یہ پلاننگ کری کہ وہ اسے پاگل کر دیں گے تاکہ وہ میٹل ہسپیٹل میں چلی جائے اور ان کی وہ پراؤپٹی ہو جائے لیکن کہ اس کو ان کے پلان کے بارے پتا چل گیا تھا اور اس نے الٹی چال چل دی جس کی وجہ سے ریچل جیند میں تھی اور اس کا پتی مارا گیا تھا تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چینل پہ نئے ہیں تو یہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں نوٹیفیکیشنز کے لیے اور دوستو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بلکل مت بھولئے گا تو میں ملتا ہوں آپ کو اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے جائے ہند